بریج بھوشن اڑے پہلوان ابھی بھی جنتر منتر پر ہی کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کھیل منترالے کیا کرنے والا ہے اس پر سبھی کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں آج کیا ہوگا اگلے کچھ گھنٹے بہت ہی زیادہ کروشل ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں ایک بڑی پرس کانفرنس کھلالیوں کی ہونے والی ہے اس پر سبھی کی نظریں ٹکی ہیں اور اپ سے ٹھیک تین گھنٹے کے بعد میں پہلی بار اپنی صفائی میں بولنگ انڈیا نیوز کے کیمرے پر بریج بھوشن شران سنگھ جو یو پی میں اپنے گرک شیطر گونڈا پہنچے ہیں اپنے سنسری شیطر میں جنتہ درباد بھی لگایا ہے لیکن پہلی بڑی خبر ویوادوں کے بعد پہلی بار بولے بریج بھوشن شران سنگھ انڈیا نیوز کے کیمرے پر بولے بریج بھوشن میرے سمتھن میں تین سو سے زیادہ کھلالی ہیں میرے سمتھن میں ہریانہ کے کھلالی گونڈا پہنچ گئے ہیں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے میرے خلاف شدینت کیا گیا ہے اور ان شدینت کاریوں کو لے کر کے میں اپنی پریس کانفرینس میں خلاصہ کروں گا آپ سنیں پریس کانفرینس سے تین گھنٹے پہلے کیا بولے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے ادھیکش بریج بھوشن شران سنگھ میں اپنے گھر سے نکلا ہوں وہاں کی بیوستہ کے لیے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نہ بھی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے سام کو پریس کریں گے میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی یہ لوگ اپنے ہیں ساری راج سے کھڑے ہیں لیکن دیکھ مجبوری ہے کہ میں سب کو الگ الگ نہیں دے سکتا ابھی میں جب پریس کانفرینس کروں گا تو سب کو بولوں گا اور آپ لوگ بھی ٹھالیں گے بھومیں گے ہریانہ کے کم سے کم تین سو کھلاری پہنچ چکے ہیں آپ ان کا بیان لیجیے اور کھلاریوں کا بیان لیجیے سام کو پریس کریں وہی چلنا ہے وہی اوپن رہیں گے انڈیا نیو سماراتا جتن گو سوامی وندنا سی روحی یوپی کے گنڈا سے اپشیک لائیو ریپورٹ کر رہے ہیں اور میرے سینئر کولیگ منو جوشی جی بھی لائیو ہیں لیکن پہلے اپشیک کا روک کر لیتے ہیں اپشیک گنڈا میں ابھی کیا چلنا ہے تین گھنٹے کے بعد میں جو پریس کانفرینس ہونے والی ہے اس کی کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں کیا واقعی میں ہریانہ سے کھلاری پہنچے ہیں گنڈا میں اگر یہ کھلاری پہنچے ہیں تو کون ہیں کیا یہ کوئی میڈلسٹ ہیں کتنی تعداد میں سمرتن میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں جیسا کی دعویٰ کر رہے ہیں خود بریج بوشن ابشیک آپ سنتا رہے ہیں مجھے راشد کیا اپنا سوال دھو رہے ہیں میں اپنا سوال دھو رہا ہوں تین گھنٹے کے بعد میں پریس کانفرینس ہونے والی ہے جس جگہ پر ہوگی پریس کانفرینس وہاں کی حل چل کیا ہے سبے سے لے کر کے ابھی تک کتنی میٹنگ ہوئی ہے بریج بوشن کی اور کن کن سے فون پر بات کی ہے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس میں بتا دوں آپ کو تصویروں کے بعد دکھاؤں یہ پیشے اگر دکھانا چاہوئے یہ ننینگر کا سختی پرتیشتان ہے یہاں پر جہاں کسی پرتیوگی تاہیر ہوتی رہتی ہے اور اسی پر سختی پرتیوگیتا آج سے بھی شروع ہو رہی ہے تین دیو سی یہ ہے گریکو رومن کل کی دیٹ پر نہیں آج اوپیم دیشلنگ ہو رہی ہے تو ایسے میں یہاں پر سرانسل بیجلوشن پہنچ چکے ہیں اور ابھی اپنے سمرتبوں کے بیچ میں وہ بیٹھے ہوئے منچ پر اور سیدھے طور پر ان کا کہنا ہے کہ پانچ پجے سے پہلے وہ کچھ نہیں بولیں گا حالانکہ اس بیچ میں انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی ہے اپنی باتوں کو رکھا ہے انہوں نے ایک بڑا آروف جو میڈیا نے سوال پوچھا تھا جو میرے شوگار کی طرح سے کہا گیا کہ اگر انہوں نے مو کھلا اور کچھ باتیں آروف لگاتی ہیں آگے بڑھ چل کے تو سیدھے طرح سے بھوچھا ہلا جائے گا یو پی کے گونڈا کی حل چل کیا ہے کیسر گنج میں کیا چلنا ہے اور اس کے علاوہ پورے آوات بیلٹ میں کتنی زیادہ حل چل ہے گونڈا سے لے کر کے کیسر گنج تک اور کیسر گنج سے لے کر کے بہرائشتہ کیے سب کچھ مجھے بتائیں گے میرے سیوگی اب شیک اس سے پہلے کہ میں جتن اور وندانہ کے باس میں چلوں جنتر منطر پر پہلوالنو کے دھرنے کے بیچ میں ایک بڑی خبر آ گئی ہے کھلانیوں نے انڈین اولمپک اسوسییشن کو لکھ دیا ہے چٹھی کھلانیوں نے انڈین اولمپک اسوسییشن کی جس پرشمنٹ ہے پیٹی اوشا انہیں چٹھی لکھ دیا ہے ترنت ہی یہ خبر فلیش کی جائے اور چٹھی لکھ کر کے کئی مانگ کی ہے یہ چٹھی کی کوپی بھی انڈین ایوز کے پاس میں ایکسکلوزیو ہے کھلانیوں نے پیٹی اوشا کو لکھی چٹھی وینیش فگاٹ بجرنگ کونیا نے پیٹی اوشا کو لکھی ہے چٹھی پہلوانوں کی چنتاؤں کو پیٹی اوشا کے سامنے رکھا گیا بھارتی اولمپک اسوسییشن کے ادھیکشن پیٹی اوشا کھلانیوں نے پیٹی اوشا کو چٹھی لکھ کر کے یہ بتایا ہے کہ ہمارا کنسان اصل میں کیا ہے سیدھے چلتے ہیں ونڈانا سی روحی کے بعد میں ونڈانا اس چٹھی کا مضبون کیا ہے پہلا تو آپ یہ بتائیں اور ساتھ یہ بتائیں کہ پریس کانفرنس کی تین دیر کے بعد میں ہونے والی ہے کیا بولیں گے وینیش بجرنگ کونیا اور باقی جتنے ریسلرز ہیں دیکھیں تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس ہونے والی ہے کیونکہ تمام وہ باتیں یہاں پر رکھی جائیں گی جو منترالے کے ساتھ ہوئی ہیں جو آشوہ سندیا گیا اور ابھی کیونکہ سنتوش خلالی نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی تک جو باتچیت ہوئی ہے اسی لئے دھرنا پردر شروع لگتا جاری ہے خاپ سے بھی لوگ یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں خاپ انچارت کے جو ادھیکش ہیں ان سے بھی ہم نے باتچیت کے ان کا بھی کہنا آئے کیے جو پروٹیسٹ ابھی آگے جاری رہے گا جب تک کی مانگے پوری نہیں ہو جاتی ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو پروٹیسٹ میں آبھی لوگوں کو سمرتھن کرنے کے لئے پہنچے ہیں جو یہاں پر کھلاری موجود ہیں ان کے سپورٹ کے لئے آپ پر آئے ان سے باتچیت کر لیتے ہیں سر کہاں سے آئے ہیں میں یہی پر working here تو ہم لوگ یہاں پر لنچ ٹیم میں آتے ہیں تو ہمیں لگا کہ یہاں بیسٹ ریسلرز آئے ہوئے اور ہماری سیمپیتی ہے کیونکہ یہ نیوز میں دو تین دنوں سے باتیں آ رہی ہیں تو اس لئے میں دیکھنے آئے تھا کیا ہے اور انٹرنیشنل لیول کے جو ریسلرز ہیں یہاں پر بیٹے ہوئے دھرنے پر یہ تھوڑا ہمیں لگ سا بھی لگ رہا تھا دیش کے کھلاری ہیں یہ سٹارز ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں جنتر منتر پر پہلوانوں کے دھرنے کے بیچ میں بڑی خبر آ گئی ہے تھوڑی دیر میں کھلاریوں کے پرس کانسنس ہونے والی ہے جنتر منتر پر پرس کانسنس کریں گے کھلاری وینیش فوگاٹ آج کیا بولنے والی ہیں اور باقی سبھی کھلاری اپنی شکایت میں کیا کہیں گے اس پر ہماری نظریں بنی ہوئی ہیں وندنا اس پرس کانسنس کو لے کر کہ آپ کے باز میں کیا جانکاری ہے کون کون سی کھلاری بولیں گے ریپریزنٹ کرنے کے لیے کن کن کو ادھکرت کیا گیا ہے دیکھیں کیونکہ ساکشی ملک بھی باچیت کر چکی ہیں وینیش فوگاٹ ہیں اور بجرنگ پونیا یہ تینوں ہی کھلاری رہیں گے جو باچیت آج بے کریں گے میڈیا سے مخاطب ہوں گے اور جو تاب کیونکہ لگتار یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے اور جو سمیہ دیا گیا تھا منترالے کی اور سے وہ سمیہ بھی لگ بک پورا ہو گیا دو پیر تک کہا گیا تھا کہ برجبوشن شرنل سنگھ سے استیفہ لے لیا جائے گا لیکن ابھی تک ان کی اور سے ابھی استیفہ کو لے کر کوئی باچیت ابھی نہیں ہو پائی ہے برجبوشن اپنی زد پر آرے ہوئے ہیں یعنی جو پہلی مانگ سب سے پہلی مانگ اس فیڈریشن کو بھنگ کرنے کے ساتھ برجبوشن کو بھنگ کرنے کے ساتھ ستروں کے حوالے سے سکھئے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ یہ کہ برجبوشن شرنل سنگھ نے گریم انترالے میں شرا سے بات کی ہے کچھتی سنگھ تین بجے تک کھیل منترالے کو جواب دینے والا ہے لیکن ان سے پہلے گریم انتری اور ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے ادھرک کے بیچ میں باچیت ہوئی ہے اس باچیت میں اندر کی خبر کیا ہے انسائٹ سوری کیا ہے یہ بتائیں گے جتن گو سوامین جتن صبح سے لے کر کے ابھی تک کھیل منترالے میں کیا چل رہا ہے ریسلنگ فیڈریشن اپنے جواب میں کیا کہنے والا ہے کھیل منترالے کیا ایکشن لینے والا ہے اور گریم انترالے کے اندر بھی کیا کیا حال چل رہا ہے ان سبی کو لے کر کے آپ کے پاس میں پانچ بڑی بریکنگ نیوز کیا ہے دیکھیں راشید جی میں سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے بتا دوں انوراق تھاکور کے گھر پر کیا چل رہا ہے یہاں پر سجاتہ چطورویدی پہنچی ہوئی ہیں کھیل سچیو ہیں اور ایک بار پھر سے اسی ماملے کو لے کر کھلاریوں کے ماملے کو لے کر چرچہ چل رہی ہے اور کیونکہ اس بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈین اولمپک کی پریزیڈنٹ کو بھی جو چٹھی ہے وہ لکھی گئی ہے کھلاریوں کی طرف سے تو سبھی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن کیونکہ بریجبوشن شام کو چار بجے جو پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اس کو لے کر جو انہوں نے میسیج پوسٹ کیا ہے وہ ہی اپنے آپ میں سب کچھ بتاتا ہے کہ وہ استیفہ تو نہیں دینے والے ہیں ایسے میں نشت ہے ان کی نظر بھی دلی کی طرف بنی ہے کہ دلی میں کیا کچھ چل رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صبح بارہ بجے کے آس پاس یہ پریس کانفرنس ہونے والی تھی لیکن کھلاری یہاں پر انورک تھاکر سے ملنے کے لئے نہیں آئے اور ہم نے صبح ہی بتایا تھا کہ یہ جو ملاقات ہے وہ پوسپون ہو سکتی ہے کیونکہ ایک کمیٹی کا گٹھن کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے اور لگاتار وہ یہاں پر نظر رکھ رہے ہیں اور اب چار بجے خبریں بہت تیزی کے ساتھ میں بدل رہی ہیں اور ایک ایک وقت ایک نئی خبر دے رہا ہے ایک ایک سکھنڈ کے ساتھ میں خبریں ڈیولپ ہوتی جارہی ہیں سٹوری انفولڈ ہوتی جارہی ہے جنتر منتر پر کھلاریوں کے پردرشن کا آج ہے تیسرا دن کشتی مہا سنگ کے ادش کی برخواستگی کی مانگ لے کر کے ابھی بھی کھلاری پردرشن کر رہا ہے کشتی مہا سنگ کی 22 جنوری کو آیودھیا میں بیٹھک ہونے والی ہے یعنی دو دن کے بعد میں یہ میٹنگ ہونے والی ہے اس سے پہلے آج سبح سے لے کر ابھی تک کیا رہا سمرتھکوں نے کیسے انصاف کی گوہار لگائی ہے منترالے کی طرف سے کوئی آشواسن آیا نہیں آج دن میں اور بھوشان شران سنگ جو ٹھیک تین گھنڈے کے بعد میں فرس کانفرنس کرنے والے ہیں کیا ثبوت کے ساتھ میں ریپورٹ ساپنگ یا نہیں وندانہ کی ریپورٹ پوسٹر بینر کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تمام جو کھلاریوں کے سمرتھک ہیں یا جو سپورٹ میں ان کے لئے آئے ہیں وہ ہم تصویر آپ کو ایک بار دکھا دیتے ہیں یہ سلوگن کس طریقے سے لکھا ہوئے فیڈریشن کی کشتی میں تانہ شاہی نہیں چلے گی ابھی تک رشنا نہیں پہنچے ہیں حالانکہ سمیں سارے دس بیجے کا دیا گیا تھا لیکن ڈیلے ہو رہا ہے کن کارنوں سے ڈیلے ہو رہا ہے یہ بھی ابھی تک سپش نہیں ہو پا رہا ہے لیکن فلال جو ان کے سمرتھک ہیں جو سپورٹ میں آئے ہوئے ہیں بہت سے لوگ ہیں ہاں پر حجوم آج بہت زیادہ ہونے والا ہے لوگوں کی بھیڑی کٹھا ہو رہی ہے دیرے دیرے اس لئے بیرکیٹس کی بھی جو ببستہ ہے بہت زیادہ چاکشوہ بند آج کی گئی ہے کل رات بھر جو چرچہ چلی ہے کل کم سے کم چار گھنٹے تک جو بیٹھک ہوئی ہے کھیل منترالے کے ساتھ اس کے بعد ابھی تک سنتوش جنک جواب نہیں مل پایا ہے ایسا کھلاریوں کو کہنا ہے اور کھلاریوں کے اور سے سنتوش ابھی ان کے اور سے نہیں آیا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے جو کھلاریوں کی مانگ ہے اس پر کھل کر ابھی تک منترالے کے اور سے کوئی آشواسن نہیں ملا ہے حالانکہ کمیٹی بنانے کی بات ضرور سامنے آئی ہے منترالے کے اور سے کہا گیا کہ کمیٹی بنائی جائے گی لیکن کمیٹی کے نام پر جو پہلوان ہیں وہ تیار نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ماملے کو کہیں کور اپنا کر دیا جائے تھنڈے بستے میں ڈال نہ دیا جائے لیکن حلچل جو ہے دلی سے لے کر حریانہ تک یو پی سے لے کر راجستان اور پنجاب تک بڑھنے لگی ہے حریانہ میں جو کھاپ پنچائتیں ہیں وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہو گئی ہیں پہلوانوں کے سمرتن میں آگئی کھاپ پنچائتیں فگاٹ کھاپ کا پہلوانوں کے لیے احوان حریانہ میں یہ کہہ دیا ہے کہ سرو جاتیہ سرو کھاپ پنچائت بلائی جائے گی اگر مانگ نہیں مانی گئی تو کھاپ پنچائتیں دھرنے میں دلی میں شامل ہوں گی ہزاروں کی تعداد میں مانگ لے کر رات پار کی لڑائی لڑی کی پنچائت اور کھاپ پنچائت کے لوگ فگاٹ کھاپ پنچائت کے لوگ ابھی بھی دلی کے جنتر منطر پر پہنچنے لگے ہیں ویوادوں میں آنے کے بعد پہلی ہم ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں کہ کھاپ پنچائت والوں کے ساتھ میں وندنا سیروہی کی بات چیت وندنا کے ساتھ یہ بات چیت ہم آپ کو بات میں دکھائیں گے لیکن ایک اور ایک اور تصویر آپ کو ہم دکھاتے ہیں نیتا جی کی ہیکڑی کی تصویر ویوادوں میں آنے کے بعد پہلی بات دکھیں ہیں بریج بھوشن شران سنگھ آج صبح صبح پریس کانفرنس کرنے سے پہلے بریج بھوشن نے جنتہ دربار لگایا ورزش یعنی ویعیام کرنے کے بعد بریج بھوشن نے جنتہ درشن کیے شام چار بجے بریج بھوشن پریس کانفرنس کریں گے یہ تصویریں آپ دیکھیں یہ نیتا جی کی ہکڑی کی تصویریں نہیں تو آپ پھر کیا ہیں جہاں پر چہرے پر کوئی بھاؤ نہیں ہے کوئی رنج و غم نہیں ہے ماتے پر کسی بھی طرح کی شکن نہیں ہے لوگ آ رہے ہیں نیتا جی کے پاؤں چھو کر کے جا رہے ہیں سیدھے چلتے ہیں انڈی ایڈیو سنوازت اپشے کے بات میں اپشے کیا نیتا جی کو کسی بات کی فکر ہے یا نہیں ہے کتنے بڑے آروپ ان کے اوپر لگے ہیں کیا اس کا اندازہ ہے یا پھر نہیں ہے اگر میں راشد بات کروں تو جس دن انہوں نے پہلا اپنا بیان دیا تھا جب انہوں کو آروپ آیا تھا تو جلی پہنچے تھے فلائٹ سے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ہاں کھلاریوں سے ملنے آیا ہوں ان کے بات کرنے آیا ہوں لیکن انہوں نے یہ بات گوھر فرماتے ہوئے کہا تھا اور کہا تھا کہ یہ بڑی بات ہو چکی ہے بات کرنے ہی آیا تھا لیکن بات اب ہو نہیں سکتی کیونکہ کھلاریوں نے سیدھے یونی سوشن ٹاؤں پر آروپ لگا دیا ہے تو بات چیز کا راستہ کوئی نکلتا ہے نہیں اگر میں جا کے ان کے بات کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھے دھنکی دینے کے یہ ساری بیان انہوں نے دیئے تھے اگر آج کی تصویروں کی بات کروں تو اس میں ایک آدمی چیز لگ ہو سکتی ہے لیکن یہ ان کے دنچریا سے جڑا ہوا جیسا کہ وہ خود پہلوان بھی رہے ہیں اور رسلنگ کے ساتھ وہ اپنا جو ویام کا جو دنچریا وہ لگاتا ہے جڑے رہتے یوگ بھی کرتے ہیں اور وہ ان کا خود کا جم بھی ہے جہاں پر بیڈبنٹن کورٹ بھی ہے وہاں سٹوڈنٹس جو کھلاری ہیں وہ بھی آتے ہیں تو ایسے بھی یہ دنچریا ہے اور جنتہ درشنگین کا وہ روزانہ کا روزین ہے تو یہ تصویریں اسی سے جڑی ہوئی ہیں لیکن ہاں جو باتیں آپ نے کہیے کہ جس طرح کا آروپ اور سنگین آروپ ان پر لگا ہے اور اس کے بعد اگر ان کے چہرے پر کوئی سکر نہیں ہے تو یہ کہنا کہیں یہ دکازر شاتا ہے کہ وہ اس صفحہ تو پر حال اس پورے مجھے پر دینے والے نہیں ہیں کیونکہ جس طرح منو جوشی بھی میرے ساتھ میں ہیں اب شیخ دوبارہ آپ کے پاس میں آتے ہیں منو جوشی کے بات میں جلتا ہے منو جوشی یہ بتائیے کہ ابھی تک ریسلنگ فیڈیشن آف انڈیا کی جو پرزیڈنٹ ہے ان کے خلاف کیا آکشن لیا جانا ہے اگر اس صفحہ نہیں دیتے ہیں تو کیا ہونے والا ہے ٹیکنیکلی کھیل منترالے کیا کرنے والا ہے کھیل منترالے کے اندر خانے کی خبریں کیا کیا ہیں دیکھئے میں آپ کو اس بارے میں افغت کراؤں سے پہلے میں میں آپ کو ایک اچھی بریکنگ خبر دے دیتا ہوں کہ آج صبح جو گونڈا کے کچھ سورسز جو ہیں بریجبوشن شرنن سنگھ جی کے ان کے قریبی لوگوں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آج امیش شاہ سے صبح ان کی بات ہوئی ہے امیش شاہ دو جار سولہ سے ان کے سمپرک میں ہے کیونکہ جو ایک پیرلل گورنمنٹ کھڑی کی تھی پیرلل شما کے جگہ ایسوسیشن انہوں نے ہریانہ میں شروع کی تھی تیرت رانہ اس میں ایکٹیو تھے اور تیرت رانہ کیونکہ ویدھائیہ کا چناؤں لڑے تھے اور وہ بہت قریبی مانے جاتے ہیں امیش شاہ کے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے باتچیت ہوئی ہے لیکن کیا باتچیت ہوئی ہے اس پارے میں ابھی تک کوئی کھلاسہ نہیں ہوئے رہی بات آپ کے سوال کی کھیل منترالے ایکشن لے سکتا ہے بلکل لے سکتا ہے یدھی وہ ان کے جو بہتر گھنٹے میں جو تو ان کو ریپورٹ انہوں نے پریشت کرنی ہے اگر وہ ریپورٹ نہیں دیتا تو ان کو ترند پربھاو سے ہٹا سکتا ہے پت سے ہٹا سکتا ہے یہ سپورٹس کورٹ جو ہے کھیل منترالے کا وہ کہتا ہے اور دوسرا وہ اگر کنونس نہیں ہوتا ہے ان کے ترکوں سے تب بھی انہیں ہٹایا جا سکتا ہے جو خبر بتائی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس میں ایک اور بھی بریکنگ آگئی ہے منو جی سوتنوں کے حوالے سے اس وقت کی بڑی خبر ہے انوارک ٹھاکور نے گری منتری امیشہ سے بات چیت کی ہے دو بات پہلوانوں کے ساتھ بیٹھا کر چکے ہیں انوارک ٹھاکور گری منتری امیشہ کے کل اپنی دھوشن سے بات کرنے کی امید ہے ایک بار پھر سے جنتر منتر چلتے ہیں اور منو جوشی جی کے پاس میں منو جی آپ کے پیچھے ہم دیکھ پا رہا ہے کہ ہلچل بہت زیادہ ہے کیا یہ سنبھاؤ ہو سکتا ہے کہ آپ جا کر کے پہلوانوں کے بیٹ میں آپ جائیں پہلوانوں سے آپ بات چیت کریں کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میں یہ پہلوان پس کانفرنس کرنے والے ہیں صبح سے لے کر کے ابھی تک کیونکہ جن لوگوں کو عدھکرت کیا گیا ہے سرکار کے ساتھ میں بات چیت کرنے کے لیے وہ لوگ بیچ میں اٹھے بھی تھے کچھ جگہ پر گئے بھی ہیں کتنی میٹنگ ان لوگوں کی ہوئی ہے اور آگے یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں اگر بھوشن استفاہ نہیں دیتے ہیں تو دیکھیں ایف ای آر ونی جو بات کہی تھی وہ سمبھاونا ہے اس کی پوری پوری اور ایف ای آر کے علاوہ جو ہے کیونکہ سرکار چاہتی ہے کہ یہ جو دھرنے پہ بیٹھے ہیں یہ ترن دھرنے سے ہٹ جائیں لیکن پہلوان اس کے لئے تیار نہیں ہے اسی بات کو لے کر گتی رود ہے انہوں نے کہا جب آپ ہم سے سمپرک کر چکے ہیں انوراک تھاکور نے کہا ہے تو پھر آپ کو ہماری بات پر یقین بھی کرنا چاہیے تو تھوڑا سا ایک رسہ کشی تھی نہیں تو کلی کچھ نہ کچھ اس کا حل نکل آتا اگر پہلوان آج دھرنے پر نہ آتے اور ان کی بات کو مانتے لیکن ابھی کیونکہ گتی رود جاری ہے تو اس لئے یہ گھٹنا کرم بڑھتا جا رہا ہے اور رہی بات اسطیفے کی تو اسطیفہ تو وہ نہیں دیں گے اور پیس کانفرنس میں اس کا کھلاسہ کریں گے اور ان کی ایکسی کوٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہونے والی ہے بائیس طریق کو اور اس میں اس میں بڑا کوئی ریزلٹ دیکھنے کو میں چکتے ہیں کہ ابھی تک پچھلے بات 30 گھنٹے میں ان پہلوانوں نے کیا کیا شکایتیں کی ہیں ایک بار سبھی کو ایک ساتھ میں آپ لائیو سن لیجے جن میں ساکشی ملک ہیں اور بجرنگ پونیاں ہیں وینیش فگاٹ ہیں اور جتنے بھی رسلوس ہیں ابھی جنتر منتر پر بیٹھے ہوئے ایک ساتھ انہیں لائیو دیکھیں اور سنیے جو بول رہے تھے کہ کوئی سامنے آ جائے تو میں فاسی پہ لٹک جاؤں گا جو ہاتھ دیکھ جی نے ہمارے نے ایک بیان دیا تھا پہلے تو ایک دو لڑکیا تھی اب ہمارے ساتھ بہت سے چھ لڑکیاں ہیں وید پروف ہیں تو ایسی چیز نہیں کی ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا کوئی ایسا ہی اگر سنوائی نہیں ہوگی تو ہم پولیس کا سارا بھی لیں گے کیس کا سارا بھی لیں گے کیس کر کے ہم آگے بڑھیں گے ہم کل ایف آئی آئر بھی لانچ کروائیں گے ایک نئی کم سے کم پانچ سی لڑکیاں جو بھی ہیں وہ سب ایف آئی آئر کروائیں گی اور ہم لیگلی کوٹ کے تھو جائیں گے لیکن وہ دن جب آئے گا اتیاز کے کالے پندوں میں درد ہوگا میں یہ ایک دعوے کے ساتھ بول سکتی ہوں اور ہندوستان میں یہ ہوگا میں بڑے سرم کے ساتھ میں وہ بولنا چاہوں گی کہ ہندوستان جیسے دیس میں اگر ہم جیسے لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہوگا تو ہندوستان میں میں سو تری ہوں کہ ہندوستان میں کوئی بھی نورمل مہلا کسی بھی جگہ پہ سرکشت نہیں ہے میں یہ ایک وشواس کے ساتھ کل کو بول پاؤں گی کہ اس دیس میں ایک بیٹی پیدا نہیں ہونے چاہیے ابھی میٹنگ میں صرف آشواشن ہی دیا گیا ہے ایسا کوئی ٹھوس ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہم کوئی ٹھوس قدم لیں گے یا کوئی ایکشن لیں گے بس آشواشن دیا گیا ہے لیکن اس آشواشن سے ہم خوش نہیں ہیں ہم جیسے کی بجرم یہ بتایا ہم پوری ریسلنگ فیڈریشن کو بھم کروانا چاہتے ہیں اور جکنی بھی سٹیٹس ہیں وہاں بھی سب کی ریسلنگ فیڈریشن چاہیے وہ بھم ہونی چاہیے ایک نئی شروعات ہونی چاہیے ایک فرش ٹاٹ ہونی چاہیے وہ تو آشواشنی بیکت کریں گے کیونکہ ہماری بات سنتا کون تھا ہم ان کے پاس جاتے تھے تانہ ساکی طرح تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ایتلیٹ سے مل رہے ہیں تو ایک سینسیبل طریقے سے یا سینسیبل طریقے سے ان سے بات کرنی ہوتی ہے یہ تھوڑا ہے کہ ان کو جاتے ہیں ان کو ڈاٹنا یا جھڑنا ہوتا یا اپنی جو بات ہوتی ہے ان کی خود کی تو نے کیا بول دیا تو نے کیا کیا یہ تھوڑا ہوتا ہے تو ایسے میں کوئی بھی پہلوانوں کی شکاعت یہ ہے مہیلہ پہلوانوں کی شکاعت یہ ہے کہ ان کا یون اتپیڑن کیا گیا مانسک اتپیڑن کیا گیا پچھلے کئی سالوں سے اسی طرح سے انہوں نے جھیلا ہے اور اس برے مدے پر اس مدے پر ہم آگے بڑھیں گے دیکھیں ہم نے اپنی مانگے رکھیا اگر مانگے پوری ہو جائیں گے تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے ہم راجنی تینی کر رہے ہیں دیکھیں ہماری ایک ہی مانگ ہے فیڈریشن کو بنگ کیا جائے دیکھیں وہ تو جب اب ہی ہم ضرورت پڑی گے تو ہم لیگلی چلیں گے آپ بول کے نہیں آپ قانون کی طرف سے چلیں گے انہوں نے آسواسن دیا کہ آپ کے ساتھ نیائے ہوگا جب جتنا جلدی ہوگا اتنا جلدی ہم یہاں سے چلے جائیں گے دیکھیں نام کے لیے جو ٹی وی پہ آنا چاہتے ہیں راجنی تینی چمک آنا چاہتے ہیں یہاں پہ کھلاڑی بیٹھے ہیں آپ لوگ ہمیشہ ان کو دکھاتے ہیں جب وہ دیش کے لیے میڈل جیتے ہیں یا نام کی لڑائی نہیں ہے یا کسٹی کی لڑائی ہے جی سب کچھ ہوگا وہ ہی بول رہے ہیں اب ہم لیگل طریقے سے چلیں گے اب ہم بول کے نہیں اب ہم قانون کا سہرہ لے کے چلیں گے جو دیکھ جی نے بولا ہے اگر فروف ہوتا ہے تو میں فاسی پہ لٹک جاؤں گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ بھی جلد ہوگا میں نے آپ کو کلیر کر دیا نہ کوئی بیزنسمن ہے یہاں پہ نہ کوئی پولٹیشن ہے یہاں پہ شرف کھلاڑی ہے اب کوئی بھی آدمی اس کو راجنیتی تول دے دے یا جاتیوات کا تول دے دے کوئی بھی کچھ بول سکتا ہے سمیں ہے منتری جی نے ہمیں بولا کہ آپ کبھی بھی آؤ بات کرنے کے لیے ہم اس کا سمادہ نکال رہے ہیں پر ہم چاہتے ہیں ہم ایک جھوٹ ہو کے جو مانگ ہے سبھی یہ اکیلے میرا فیصلہ نہیں ہے یہ سبھی کھلاڑیوں کا فیصلہ ہے ہم تو بریج بوسن جی کا سامنے انتظار کر رہے کب وہ سامنے آئے وہ تو بھاگ رہے ہیں ہم ان کا کوئی انتظار نہیں کر رہے ہیں وہ پرنس کون پرنس کر رہے ہیں جو چیزیں ہم نے پتائی ہیں اور ہم وید پروف ہے جی جب تک ہماری مانگے نہیں ہوگی تو ہم یہی بیٹھے رہیں گے بھائی کیریئر داؤ پر لگا کے یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ ہمارا جو یوت ہے نا اس کی لڑائی ہے یہ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے میں کچھ تکل چھوڑ دوں ہا آپ بولو آج چھوڑ دوں ہا مجھے اپنے لیے لڑائی نہیں لڑ رہا یہ لڑائی میں اپنے جو آنے والی جو جرنیشن ہے ان کے لیے لڑ رہے ہیں ہم سب مل کے جو یہاں پہ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال کی یہ لڑکیاں بیٹھیں ہیں لڑکے بیٹھیں ہیں جن کا کیریئر ابھی دس دس سال بچا ہوا ہے ان کی لڑائی ہے جو جونئر کھلاڈی آرے ہیں ان کی لڑائی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا میڈم مارنے تک کی دمکی دیتے تھے جب میں بول رہا ہوا اگر کھلاڈی پہلے ایک جوٹ ہو جاتے تو کوئی نہیں بولتا ہمارے پاس فیڈریشن کے فیڈریشن کے سکرین سوٹ ہیں جنہوں نے فورس کیا کہ آپ یہ ٹویٹ کریے آپ فیڈریشن کے بارے میں یہ بولیے آپ نیتا جی کے بارے میں یہ بولیے تو وہی چیز بول رہے ہیں جب کھلاڈیوں کو مارنے تک کی دمکی دے رہے ہیں تو اسے برا سمور کیا ہوگا تو دباؤ میں تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے دیویا کاکرین نے ٹویٹ کیا تھا پھر ڈیلٹ کیوں کر دیا ہم یہاں کسی کو ہم یہاں کسی کو فون کر کے نہیں بولا رہے ہیں خود اپنے ہاں پا رہے ہیں لوگ اور ہم بھی نہیں چاہتے ہیں یہاں پہ اور زیادہ کھلاڈی آئے ہیں ہم بھی نہیں چاہتے کھلاڈی یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کسی کی بھی ٹریننگ خراب ہو یہ لڑائی ہم جو جو سینئر کھلاڈی ہے پندرہ بیس کھلاڈی تیس کھلاڈی جو بھی بیٹھے ہیں وہ ہی مل کے لڑے کیونکہ ہم بچوں کا بہوی سے دیکھ رہے ہیں ہم فیڈرشن کے طرح نہیں ہے کہ ہم ان کو کیریئر کو ان کو ڈب ہو رہے ہیں ہم نہیں چاہتے یہاں بچے آئیں اگر بچے لے آنے کی بات تھا تو یہاں پہ جگہ نہیں ملے گی آپ لوگوں کو اتنے کھلاڈی ہیں اور آپ بھی کھلاڈیوں نے ویروہد کیا جو گونڈا میں جو رینکنگ شریف تھی وہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں کہ ہمارے کھلاڈی وہاں بیٹھے اور ہم نہیں لڑ سکتے وہ پہلے دباؤ میں گئے ہیں سکاہ تو بہت ساری ہے بھائی اور آپ سبھی گاہ دیکھئے سبھی ہے اور جو بھی چیزیں نکلیں گی باہر آپ لوگوں کو ضرور شیئر کریں گے آپ سبھی گاہ پھر سے دنواد یہاں آنے کے لیے جائے ہند جائے بھارت بجرنگ پونیاں کو سن رہتے ہیں بجرنگ پونیاں نے کئی بڑی باتیں کہیں ہیں انہوں نے کہا ہمیں امید ہے سرکار پردان منطری ہماری مانگوں کو سنیں گے اس میں ہم کوئی راجنیتی نہیں کرنا چاہتے بجرنگ میڈیا کو سمبودت کر رہے تھے بجرنگ کا کہنا ہماری رلائی صرف اور صرف فیڈریشن سے ہے ریکویسٹ ہے کہ کوئی راجنیتی اگدل یا نیتا یہاں پر نہ آئے ادھیکش ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا نے راجنیتی اگرنگ دینے کی کوشش کی ہے کل رات کی میٹنگ میں ہم نے اپنی مانگ رکھی فیڈریشن بھنگ کرنے کی مانگ ہے ہماری جتنی جلدی مانگیں پوری ہوں گی یہاں سے اتنی جلدی ہم جائیں گے ابھی ہم قانون کا سہارہ لے کر کے چلیں گے اگر ادھیکش جی نے بولا ہے کہ عروب ثابت ہونے پر فانسی لگا لیں گے تو وہ بھی جلد ہوگا ہمارے پیچھے کوئی راجنیتا کوئی سنگٹھن نہیں ہے ہم نے اولمپک آسوسییشن کو اپنی شکایت درج کرا دی ہے ڈلی کے جنترمنتر سے لائیو آپ اس کانفرنس دیکھ پا رہے ہیں سیدھے منو جوشی جی کے بات میں جلتے ہیں منو جی بجرنگ پونیا نے کئی بڑی باتیں کہہ دی ہیں علاقہ جو ایکسپیکٹڈ تھا اس کے بارے میں بجرنگ نے بتایا ہے لیکن اب آگے یہ پہلوان کیا کرنے والے ہیں منو جی آپ سن پانے مجھے منو جی آپ تک آواز آ رہی ہے کیا میری جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹورنمنٹ جو ہونے تھے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں اور اسے پہلوانوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہنری ڈیلیگینز ایک ٹورنمنٹ ہوتا ہے جو ہر سال آئیوجت کیا جاتا ہے اور وہ 20 سے 22 فروری کو ہونا تھا اس میں بھارتی پہلوان نہیں جا پائے ڈان کولوٹ نکولا ٹورنمنٹ جو دو سے پانچ مارس تک ہونا ہے اس میں بھارتی پہلوان نہیں جا پائیں گے اور یاساڈ ڈوگو ٹورنمنٹ جو نیمیت روپ سے ہوتا ہے اس میں بھی بھارتی کھلاڑی نہیں جا پائیں گے تو اس طرح سے تین بڑے ٹورنمنٹ کا بھارتی کھلاڑیوں کو نقصان ہوا ہے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے وہ باتیں جو آپ نے ابھی بتائی ہیں وہی سب کہا کہ ہم کانون کا سہارا لیں گے اور ضرورت پڑی تو اور جب بھی اف آئی آر کریں گے تو اس کی جانکری میڈیا کو ضرور دیں گے ہمارے ساتھ کوئی بزنس مین نہیں ہے راج نتیگی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ نے ہم پر آروپ لگایا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دپندر ہڈا ہے یا کوئی بزنس مین ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیں جی وندنا کے بعد بھی چلیں گے ہم لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے بجبوشان شرن پر بہت بڑی خبر استیفہ نہیں دیا تو ہٹا جائیں گے بجبوشان شرن پر انکل منترال ہے کچھ گھنٹے میں ایکشن لینے والا ہے یعنی کاؤنڈ آن شروع ہو گیا ہے کچھتی پر کوہرام اکھالے پر جم کر کے گمہ سان ہے پہلے چلتے ہیں وندنا کے بعد میں وندنا ابھی جنتر منتر پر کیا چلنا ہے کیا یہ سمبھاو ہے کہ لوگوں سے آباد کریں چونکہ وہاں پر کھاپنچائت کے لوگ بھی جھٹے ہیں بلکل یہاں پر بہت زعبہ بھیڑ ہے اور یہی بات لگتا ہے کھلاڑیوں کیوں سے کہی جاری ہے بجرنگ پونیا نے بھی پریس کانفرنس کی رونے بھی یہی بات دو رہا ہی کہ یہاں پر ہم کسی کو بھلا نہیں رہے ہیں لیکن لوگ یہاں پر خود پہنچ رہے ہیں ہمارے ساتھ ریسلر بھی موجود ہیں سر یہ بتائیے یہاں پر رونے بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے بجرنگ پونیا نے بتایا کہ آشواسن سرکار سے ضرور ملایا لیکن کاروائی ابھی تک نہیں ہے نہیں ہوئی ہے چار بجے تک کا ٹیم ہے چار بجے استیفہ دیں گے ہو استیفہ کرا آج نہیں ہوتا ہے تو ایف آئر کرائیں گے آہ کرائیں گے میٹنگ بیٹھے گی کمیٹی ڈیشائیڈ کرے گی آج کرائیں صبح کرائیں آگے کی کیا رہا نہیں تھی آگے کی کشتی کو بچانا ہاں ہم نے کسی آلت میں بھی بچانا ہے وہ دیکھنا ہے چاہے ایک بینہ لگو چاہے بینہ لگو ہم اس کا استیفہ لے کی نہیں ہے آپ کی خود پہلوان ہے سر آپ بتائیے آپ نے انبھاو سے بتائیے کتنا سنگرش کر کے کھلاڑی یہاں تک آتے ہیں دیش کا نام روشن کرتے ہیں زمین تک ٹوم تک منگل سکتہ تک بیچ دیتے ہیں ماں باپ یہ تو بڑے بڑے پہلوان آتھ لگتے ہیں اسے دیکھ سکے بچیوں کو لے کر جو آروپ لگ رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے بچیوں کے لئے آروپ لگ رہے ہیں یہ گلت لگ رہے ہیں آروپ تو انہیں کیے کیوں گن کچھ نے کچھ تو اوٹ آدمی کا ایسے نہیں لگتے اس نے کیے یہ چیز اور دباؤ میں بھئی میں تیرے کو کیم سے نکال دوں گا ایسے بچی جب انسمج ہوتی ہیں اس لئے انہیں بھادہ اٹھا لیا اس لئے یہ انسوس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بولوں گا تو توفان آ جائے گا راجلیدی کی جائے وہ باہو بلی ہے اس لئے بول رہا ہے توفان تو یہ پہلوان بول دیں گے جب آ جائے گا جب کھا جائے گا توفان تو آنا یہ کیدھر سے آنا آنا توفان تو دیکھیں یہ کہہ جائے رہا ہے کہ توفان آئے گا کیونکہ یہاں پر جو دنگل چل رہا ہے اس وقت وارپار کی لڑائی چھیر دی ہے پہلوانوں نے اور ہریانہ کی تمام پہلوانیاں پر پہنچ رہے ہیں پورے دیش کے الگ الگ حصوں سے کونی کونی سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں جو لگتار سپورٹ کر رہے ہیں بھاری بھیڑ آپ دیکھئے بیریکیٹس یہاں پر کیے گئے صبح سے سرکشا کی چاکچوبان انتظام کیے گئے کیونکہ یہاں پر دیش بھر سے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور کھلاڑیوں کا پورا سپورٹ یہاں پر کیا جا رہا ہے ان کا منوبر بڑھانے کے لیے اور جو تمام دمبھیر آروپ لگے ہیں جس گندگی کی بات یہاں پر کھلاڑیوں کیوں اور سے کہی جا رہے ہیں اس گندگی کو مٹانے کے لیے یہ تمام لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور کہا یہی جارہ ہے کہ جب تک کی مانگے پوری نہیں ہوتی ہیں تب تک یہ آمدولن اسی طریقے سے جاری رہے گا آگے اس آمدولن کو اور بھی زیادہ اگر کیا جائے گا اور کھاپ پنچائت کیوں اور سے بھی کیونکہ یہاں پر لوگ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے ہیں جو کھاپ پنچائت کے ادھیکش ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے انہوں نے بھی بتایا کہ ابھی اور بھی زیادہ لوگوں کو یہاں پر بلائے جائے گا اگر مانگے پوری نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ابھی تک جو آشراسن ملا ہے اسے کھلاڑی سنتوش نظر نہیں آ رہے ہیں اور لگتار جو باتشیت کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے سرکار کے ساتھ باتشیت کرنے کی کوشش بھی کی جاری ہے لیکن ابھی تک کھلاڑیوں کی جو مانگے ہیں اس پار پوری طرح سے سرٹسفائٹ کو جواب اپنی تک نہیں مل پایا اس لئے جو کھلاڑیوں کا یہ پروٹسٹ ہے لگتار جاری ہے اور آگے بھی تب تک جاری نہیں گا جب تک کھلاڑیوں کی ادھرنے سے جڑی بڑی خبر بجھوشان شران سنگھ نے پس کانفرنس کا چکی سمائے بدلا ہے پہلے بارہ بجے کرنے والے تھے اب شام چار بجے بجھوشان شران سنگھ اپنی بات رکھیں گے پہلے بارہ بجے بجھوشان کو پس کانفرنس کرنی تھی ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے ادھیکس بجھوشان آج کرنے والے ہیں پس کانفرنس ربی کے بڑی خبر اس وقت کی بگ بے کنگ اور وہیں بجھوشان کونیا نے یہ کہا کہ سب پریکسٹ چھوڑ کر دھرنا دے رہے ہیں ہم دھرنا دینا نہیں چاہتے لیکن ہمیں مجبور کیا گیا ہے اگر مانگیں پوری نہیں ہوئیں تو اپنا دھرنا ہم ختم نہیں کریں گے ہماری لڑائی سرکار سے نہیں ہے ہماری لڑائی جو ہے فیڈریشن سے ہے ہم کسی سرکار کے ساتھ میں نہیں لڑنا چاہتے ہماری ایک ہی مانگ ہے کہ فیڈریشن کو کسی بھی قیمت پر بھنگ کیا جانا چاہیے کیونکہ فیڈریشن میں ہوتا ہے مانسی کتھ پیڑن اور یونیت پیڑن جتن کے پاس میں چلتے ہیں جتن کیا ہے بیگ اپ ڈیٹ دیکھئے آنوراق تھاکور کے گھر کے باہر کیونکہ میں موجود ہوں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ سجاتہ چطورویدی جو کھیل سچیو ہیں وہ پچھلے قریب ایک گھنٹے سے بھیتر موجود ہیں ایک میٹنگ بقاعدہ چل رہی ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ کھیل دیپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے کچھ عدیکاری بھی موجود ہیں ایک بڑا منتن کیا جا رہا ہے کہ کیسے اس پورے مسئلے کا حل نکالا جائے کیونکہ ہم نے صبح ہی بتا دیا تھا کہ جو کھلاریوں سے آج ملاقات ہونے والی ہے وہ فلحال پوسپون ہے انوراق تھاکور کی لیکن کیونکہ کھلاریوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پہلے وہ جنتر منتر جائیں گے اور وہاں پر انہوں نے اپنا بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پورا ماملہ ہے وہ راجنیتک نہیں ہے اسے راجنیتی سے نہ جڑا جائے تو یہ سبھی چیزیں فلحال انوراق تھاکور کے گھر کے باہر جو اگر اندر کی بات کرے تو میٹنگ میں پورا منتھا نورا جی ٹھیک ہے جتن کے پاس میں ہم چلتے ہیں لیکن ان سے پہلے برکہ شکلہ بھی انڈیا نیوز پر لائیو ہیں دلی مہیل آئیو کی پورا دیکشہ ہے برکہ شکلہ ایک بار انہیں سنیے اس کے بعد پھر خبروں میں آگے بڑھتے ہیں یہ بات ہے کہ یہ لڑکیاں ہمارے دیش کا گوھ رہو ہیں اور ہمیں ان پر ناز ہے ہمارے پردان منتری بھی کتنی بار کہہ چکے گے ہمیں اپنے کھلاریوں پہ اپنی بچیوں پہ اپنی بہنوں پہ اپنی مہلاؤں پہ ناز ہے جو ہمارے بھارت سوش کا نام اوچا کر رہی ہیں اب اس کیس میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا کاروائی ہو رہی ہے اس میں جانچ کا چل رہی ہے جیسے ہی جانچ سامنے آئے گی صاف ہو جائے گا معاملہ کی سچا ہی کیا ہے کیا نہیں ہے چلیئے میرے ساتھ میں جتنگو سوامی وندنا سی روحی اور انڈینیو سموڑا تھا اب شیک گنڈا سے ریپورٹ کر رہے تھے منو جوشی جی بہت بہت دھنیواد آپ کا اس بڑی خبر پر آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ایک چھوٹا سوڑے کہیں مجھ آئیے گا ہندوستان میں کوئی بھی نورمل مہلا کسی بھی جگہ پہ سرکسیت نہیں ہے ابھی میٹنگ میں سرک آشواشن ہی دیا گیا ہے لیکن اس آشواشن سے ہم خوش نہیں ہیں اگر سنوائی نہیں ہوگی تو ہم ملیس کا سارا بھی دیں گے سرکار نے جو ایکشن لیا ہے انیہ نہیں ہونے دے گی ہمیشہ نائے کرے گی اور اس کی نسبت جانچ بھی ہوگی